میں ٹکرانے کا کہ ابھی جو ایک شعور پیدا ہوگا مسلمان آپس میں لڑکے جیت تاکتے بھی ختم ہو جائیں اور ایک نئی شرارت یہ بلیا جکی جا رہی ہے اس لیے یاد رکھ لو آئندہ جو وقت ہے جہاں جہاد کرنا ہوگا جہاں خانت مرتد بن کے رہنا ہوگا یہ موجودہ نظام اللہ کا نہیں چلنے لگا اللہ کی چودراہت پڑی ہوگئی اب وہ اللہ کا عذاب ایسے مسلط ہو کے آگیا اس سستی پر آپ نے شرار قائم میں نہیں پڑھا کہ اقامت دین کا مسئلہ یہ ایسا فرد ہے تمام مسلمانوں پر اگر امامت یا خلافت کا نظام قائم نہیں تو سارے مسلمان پر آگا ہوں پوری امت کی ذمہ لاریے اور جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوگا امت ذلہ سے بھی نکل سکتی اور یہ ہمارے خواب ہیں یہاں پر ہم پڑھا ہے چور کا ہاتھ کاتو اگر تو ہاتھ کٹا ہی کو نہیں کیا تو آپ کس کو کہیں گے چور کا ہاتھ کٹو مازے کے مقتدی کو سب جائیں گے بھی یوں بھی مسئلہ تھا اس کا خارج میں وجود نہیں ہاں بھئی کروگے محنت یا نہیں انشاءاللہ بسجدوں میں رڑھوگے اصل کے انتہا سے اور کس مقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اہام ضرورت کہ اقامت توحید اور اقامت دین کی ملتی ڈاکٹر اس رات وہ عالم نہیں تھا اور عربی تفسیر بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اس نے خود اقرار کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں مخلص تھا یہ الگ بات ہے کہ آگے اس کے دھوکے وہ عالم نہیں تھا اس کی تعبیرات سے بھی ہمیں اختلاف ہوگا اور بھی بعض چیزوں سے اختلاف اس کا یہ مانے نہیں کہ ہم تلکل متفق ہیں اس کے ساتھ لیکن وہ چونکہ عالم نہیں تھا پھر بھی اس نے مولویوں سے زیادہ کام کیا اقامت دیرتا ہے ایک فکر تھی اگرچہ اس کی فکر محدود ہو گئی کہ اگلا میدان اس کا نہیں بسکتا میں نے آپ کو اس محنت کے کتنے سٹیپ بتائے تھے شامل بولو کتنے یہ پانچ اس کا تقرار کیا کرو اور ان پانچ درجات پر میں نجلو کرو اور یہ آپ صرف طالب علم نہیں آپ کو تحریک ہے کہ جو اسی تحریک سے انشاءاللہ پوری تحریک بنے گی کب بس کب کہ ہماری تو جو بیسے پر امام دامت ہے ہر لحاظ سے اور جو اثر مقصد ہے بنائے ملک کا ہم تو اس کی بات کر رہی ہیں ہمارا ملک بنایا کیوں گی یا اگر وہ یا گریز کا قانون چلنا تھا تو اندوستان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے کیا فرق تھا مسجد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مدارس ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مولوی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو یہ لاکھوں لوگوں کی قربانی کیوں گی تھی اگر ہمارے بھی کوئی قانون انگیزی تابنٹی ترجالی چلنا تھا تو پاکستان کو ہاتھ سے رہیس لیے کیا لی جا کہ یہ اسلام کا قانون ہوگا کتاب و سنت کا قانون ہوگا اور یہ ہمارا قومی حق بھی ہے اور سب سے پہلے دینی حق پھر قومی ملکی اور وطنی حق ہے کہ اپنے ملک میں جہاں پچانوے بیسر مسلمان ہیں ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ اس کا قانون ہماری اسمبلی ہماری عدالت اور ہمارے ملک میں قرآن کا قانون ناپس ہو ہم ہر طرح کا یہ حق رکھتے ہیں اور وہ جو اگر کہتے ہیں جمہوری جمہوری تو وہ جمہوری ان کی جمہوریت بھی دیکھیں تو پچانوے پسط اسلام کا نام دینے والے ہیں تو اگریت کا نام دینے والے کتری ہیں یہ چاند نمکو اگریت دونے جن کے مام کو سمی